موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کے چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا تھکر خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج کی سرکیوں پر ہیڈ لائنز پاورڈ بائی کے دیوز سفتہ ایک سمچار پتل جو رکھے آپ کو آگے کو سپانسر بائی سون آبھا جویرلز جو دے شد پرتیشت شدیتا کی گارنٹی اور بلومنگ ویلی جو آپ کے اپنوں تک پہنچائے آپ کا پیار گرامین ویکاس منتری نے اپنے ہی کیونیٹ سیوگی پر سالہ نشانہ کہا صدر حلکی کی ویکاس کارو میں بادہ اتمن کر رہے ہیں کیونیٹ سیوگی نوٹ بندی کے کارن پورپ سینک اور سینکوں کے پریجن پریشانی میں آرمی کی کنٹین میں نہیں لیے جارے ایک ہزار اور پانسوں کے پرانے نوٹ منالی میں ٹریول مارٹ میں جھوٹے تین سو پچتر ایجنٹ سانسر رامشو شرمانی کے ٹریول مارٹ کا شبھرم اور نالا گڑ میں ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی کو لکر کی گئی ہر تاز تیس نومبر کے بعد ہوگا آمین انشان گرامین ویکاس اے وہ پنچائیتی راج منتری آنی شرپا اپنے ہی ایک کیونیٹ سیوگی سے ناکھوش نظر آ رہے ہیں اور ان کے یہ کیونیٹ سیوگی منڈی چلا سے ہی سمبند رکھتے ہیں اس بات کو خود انیر شرما نے سوکار کیا ہے سومبار کو صدر بلو کانگریس کمیٹی کی بیٹھک دیو دھار میں رکھی گئی جس میں کیونیٹ منتری انیر شرما نے ویشیر شروپ سے اپنی اپستیتی ترز کروائی بیٹھک کے دوران انہوں نے اپنی ہی سرکار کے ایک کیونیٹ منتری سیوگ نہ ملنے کو لے کر روش شاہر کیا انیر شرما کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنے سیوگی کیونیٹ منتری کی بیبھاگ سے سمبندیت کوئی مانگ رکھتے ہیں تو منتری مہودے کا انہیں کوئی سیوگ نہیں ملتا جبکہ وہ اپنے بیبھاگوں سے سمبندیت مانگوں پر اکت کیونیٹ منتری کو پورا سیوگ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ وکاس منتریوں کے آپسی سیوگ اور تالمیل سے ہی ہوتا ہے نہیں میں نے اس لئے کہا کیونکہ کیابنٹ کے اندر ہی چرچا ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میرے پی اے سی کو روک دیا گیا انہوں نے سرما کے مادہم سے پی اے سی کو جو ہے نہیں ہونے دیا تو میں نے یہ کہا کہ میں کبھی روک آؤٹ نہیں بنتا ہوں جب آپ کے چنیاب شتر کے اندر ویٹری ہسپیٹل کھوڑنے کے بات تھی ہم نے اس کو بھروہ نہیں کیا اس کو سمرتن کیا پرنتو جب بھی میرے چنیاب شتر میں کوئی بات آتی ہے تو اس کا آپ منتری ہیں اور ایک منتری ہی کیبنٹ میں لاتا ہے جبکہ میرے دو سب سینٹر میں کئی ورس میں اسے کہتا رہا کہ اس کو کیبنٹ میں لائے جائے تو کیبنٹ میں نہیں لگا تو مجھے اس کے لیے جوہر سے بولنا پڑا اور میں آبھاریوں مانے مکھے منتری گیا دنوں نے اسی وقت گوشنا کرتی کہ دونوں سب سینٹر گھو دے جائے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے مرد کرنی چاہیے جبکہ یوگ سے ہی ہم سرکار کے اندر کام کر سکتے ہیں وہی انیل شرما نے سدر بلوک کانگریس کے سبی پدادیکاریوں اور کاریکرتاؤں کو نردیش دیئے کہ وہ گھر گھر جا کر پارٹی اور سرکار کی نتیوں کا پرچار پسار کریں انہوں نے کہا کہ راجے سرکار نے اپنے چار سال کے کاریکال میں ابودپور وکاس کے کارے کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش کے لوگوں نے جو مانگا مکھے منتری نے دل کھول کر اس مانگ کو پورا کیا ہے اب کاریکرتاؤں کو گھر گھر جا کر ان نیتیوں کا پرچار کرنے کی آوشکتہ ہے جو بکھر پنچائت کی جو مانگے جو ہے پوری کی گئی ہے تو اس کے لیے میں کاریکرتاؤں کو ابحوان بھی کیا ہے میں نے کہ کاریکرتاؤں اگلے ورث چناؤ کے اندر ہم بودھ ستر پہ جو ہے کام کرنے کا پریاست کریں گے اب بودھ ستر سے ہی اپنے کو پارٹی کو مجبوط کرنے کا ہم پریاست کریں گے جسے کی اگلے چناؤ کے اندر جو جو سرکار کے مادیم سے کام کیے گئے ہیں اس کو جو ہے جنتہ تک پہنے بتا دیں کی کشتنپور بھی یہ بات کافی چرچہ کی وشائے بنی تھی کشملا میں کیونیٹ کی بیٹھا کے دران دو منتری آپس میں ہی اُلج گئے انیر شرما نے ہالانکی دوسرے منتری کا نام تو نہیں لیا لیکن اتنا جرور کہا کہ منتریوں کو آپسی تالمیل کے ساتھ کام کرنا چاہیے بیور ریپورٹ کی چینل منڈی کی ساماجک سنسطھاؤں و بیوین سگٹنوں نے پردھان منتری نرندہ موڈی کے اس نینے کا سواغت کرتے ہوئے سمارتن دیا جس میں انہوں نے پانسو اور ایک ہجار کے پورانے نوٹ بند کرنے اور نئی ویبستہ چلانے پر سیوگ مانگا ہے اس کاریکرام میں منڈی سے بھاچپا کے سانسد رامچو شرما اور بھاچپا کے انیہ نیتا بھی موجود ہوئے اور دیے چلا کر پردھان منتری کا آبھار جتایا ایک طرف جہاں دیش بھر میں ایک ہجار اور پانسو روپے کی نوٹ بند ہونے سے ہاہاکار مچا ہوا ہے وہیں منڈی شہر کے لوگ پردھان منتری کو اس احتیاسک نرنے کے لیے کھل کر اپنا سمارتن دے رہے ہیں منڈی شہر کے پربود لوگوں کی طرف سے نوٹ بندی پردھان منتری کا آبھار جتانے کے لیے ایک انوٹھے کاریکرام کا آئیوچن کیا گیا لوگوں نے منڈی شہر کے سیری چانے پریسر میں اکٹھا ہو کر سینکڑوں کی سنکھیا میں دیے جلائے اور پردھان منتری کا آبھار جتایا اس کاریکرام میں منڈی سے بھاجپا کے سانسد رامشور شرما اور بھاجپا کے انی نیتا بھی موجود ہوئے اور دیے جلا کر پردھان منتری کا آبھار جتایا سانسد رامشور شرما نے کہا کہ بھلے ہی نوٹ بندی کی کار لوگوں کو پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن لوگ اس نیرنے کو ایک اہتھیاسی قدم مان رہے ہیں پردھان منتری کے اس نیرنے سے جہاں کالے دھن پر روک لگے گی وہیوگرسٹرشار بھی کم ہوگا ان نے کہا کہ بھارہ سرکار لوگوں کی سبیدہ کے لیے پوری طرح سے پرتیود ہے اور دیش کے دو لاکھ ایٹی ایم کے مادھیم سے لوگوں کو پیستہ نکالنے کی سبیدہ دی جا رہی ہے بھارت کی جنتہ نے جس طرح پردھان منتری کے اس قدم کو سرہا ہے آج پورے وشوہ کے بڑے بڑے نیتا موجی جی کا اس قدم کی سرہانہ کر رہے ہیں پاکستان جیسا دیش جو ہر وقت ہمارے سے اجھلنے کے تیار رہے تھا آج اس نے بھی موجی جی کے اس قدم کی پرسنسا کی ہے اس لئے میں سب کا آباری ہوں اور ہم اس ساسی قدم کے لیے پردھان منتری کے ساتھ کڑے ہیں اور جو کشت ہوں گے ان کے بارے میرے اتنا کہنا ہے کہ دو لاکھ ایٹی ایم ہے بہت برس میں اس میں پانچ سو کے نوٹ دو ہازار کے نوٹ سوم بار تک جو کرنسی آئی ہے ان ادھکتم ایٹی ایموں میں پیسہ ملنا سرو ہوگا لیکن پھر بھی جنتہ کو دکھت ہوگی لیکن آج جنتہ خوش ہے وہ چاہتی ہے کہ پردھان منتری جیتا اچھا قدم لیا ہے اس لئے اس کشت کو بھی سہیں گے انہوں نے اس پرکار کا کارکرم آئے جیت کرنے کے لیے منڈی شہرواسیوں کو بدھائی تھی اور انہیں وشواستی لائے کہ کندر کی نریندر موڈی سرکار لوگوں کو سوچ اور پاردرشی ساشن دینے کی دشاں میں آگے بھی اسی پرکار کی قدم اٹھاتی رہے گی بھیڑپورٹ کے چنل بھارت سرکار دورہ ایک ہچار اور پانس روپے کے نوٹوں کو بند کی ہوئے آج تیرہ دنوں کا سمائی پیت کیا ہے لیکن ابھی بھی حالہ سامانے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں نوٹ بندی کے کان چہاں پورا دیش پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے وہیں پورو سینک اور سینکوں کے پریشن بھی خاصی پریشانی میں ہے ان دنوں شادیوں کا سیزن چلا ہوا ہے اور ایسے میں پورو سینک اور سینکوں کے پریشن جرود کا سامان لینے کے لیے آرمی کینٹین کی طرف اپنا رکھ کر رہے ہیں آرمی کینٹین نے بھارت سرکار کا اپکارن ہونے کے باب جود بھی یہاں پر ایک ہچار اور پانس روپے کے پرانے نوٹ نہیں لیے جا رہے ہیں ادھکتر پورو سینک ایسے ہیں جو بینکوں میں لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونے میں اسمرت ہے اور ان کے پاس ایک ہچار اور پانس روپے کے جو پرانے نوٹ ہیں انہیں کینٹین میں منجور نہیں کیا جا رہا ہے وہیں ادھکتر سینک ایسے بھی ہیں جو اس وقت سرہدوں پر تینات ہیں اور نوٹ پندی کے کارن ان کے پریشن یہاں پر سمسیاں چھلنے کو مجبور ہیں پورو سینکوں اور ان کے پریشنوں نے بھارت سرکار سے مانگ اٹھائی ہے کہ وہ آرمی کی کینٹینوں میں ایک ہچار اور پانس روپے کے پرانے نوٹ لینے کا پرابدھان کرے تاکہ انہیں بینکوں میں دھککے کھانے کی بجائے کینٹینوں میں ہی پوری سویدھا مل سکے ریٹائر کیپٹن وائسی ویدیا نے بتایا کہ وہ اس اوستہ میں بینکوں میں نہیں آسکتے اور کنٹین میں بھی انہیں پریشانی ہی چھلنی پڑ رہی ہے وہیں سینکی پتنی ریدکہ تھاکو نے بتایا کہ گھر کی ضرورت کا سامان لینے میں دکھتے آ رہی ہیں اور یہاں ہم کنٹین میں آئے ہوئے ہیں لیکن پرانے ہزار اور پانس روپے نوٹ یہاں نہیں لے رہے ہیں کیونکہ بینکوں میں کافی بھیڑ ہوتی ہے یہاں بڑے اور اپائی ایک سرویسمنٹ آتے ہیں تو یہ کنٹین میں جو کی بھاری سرکار کا اپکرن ہے بھی اور اس میں بھی علاو کرنا چاہیے پانسو کے اور ہزار کے نوٹ جو بھی یہ فوجی جو آتے ہیں ادھر اپنا سامان چھوٹا موٹر لینے کے لیے تو ان کو علاو کرنا چاہیے دیکھ کرتے ہیں کہ ہمیں جو پانسو ہزار کے نوٹ بند ہوئے اس کے کارنے یہاں پر اندر لینے نہیں رہے تو کرنسی چینج نہیں ہوئے تو اسے ہمیں گھر کا سامان لینے میں بہت مشکل ہو رہی ہے جیسے کئی بھار بینک دے نہیں رہے بینک کم دے رہے تو ہمارے پاس جتنا تھا ہمارے پاس مطلب جو چینج نہیں ہوئے تو ہم نے سوچے یا چینج لگ جائے گے وہ پانسو ہزار کے نوٹ پر وہ چینج نہیں لے رہے جس کے کارنے ہمیں سامان لینے میں دیکھت ہو رہی ہے ہم یہ رکھنا چاہیں گے کہ جیسے کوئی جگہ ہے جو ڈیمٹیڈ ہے سرکاری جگہ ہوں ہاں پہ 1500 کنیٹ کچھ دن چلے کیونکہ بینک بھی اتنا نہیں دے رہا ہے انہوں نے سرکار سے مانگ اٹھائی ہے کہ سرکار کنٹینو آدھی سرکاری اکرموں میں 1500 رپے کے پرانے نوٹ لینے کی ویوستہ کرے تاکہ پرب سینکوں اور سینکوں کی پریجنوں کو پریشانی پیش نہ آئے بیو ریپورٹ کے چینل یہاں رکھتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چاری رہے گا آپ بنے رہیے کے چینل کے ساتھ سچدیوہ کالیج منڈی پڑڑل کوچنگ سینٹر میں آرمی جی ڈی کلرک آرمی ٹیکنیکل آرمی نرسنگ اسسٹینٹ آرمی ٹریڈ مین آرمی ڈی ایس پی کی کوچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی شورٹ کٹ کوچنگ میتھولجی فارجی کے ہندی، میٹس، انگلیش اینڈ چنرل سائنس ٹاپک وائز ٹیسٹ اور موک ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائی چاہتی ہے تو سنہری بھویشے کے لیے آج ہی سمپر کریں سچدیوہ کالیج منڈی ہیماچر پردیش پردیش کانگریس کمیڈی کے سچیو آشیر شرما نے کندر سرکار کے نوٹ بندی کے فیصلے کو لوگ تنتر کے خلاف اور اسم مہدھادک بتایا ہے آشیر شرما کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے آج عام لوگ اپنی ہی کمائی کو حاصل کرنے کے لیے محتاج ہو گئے ہیں پردیش کانگریس کمیڈی کے سچیو آشیر شرما کا کہنا ہے کہ کندر سرکار کے اس نرنے کا بڑے دھنہ سیٹھوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے جبکہ عام جنتہ ہی اس نرنے کی مار کو چھل رہی ہے آشیر شرما نے کہا کہ کندر سرکار نے بینا پورو تیاری کے ایک آ ایک ہی نوٹ بندی کا اعلان کر دیا جس کے بعد دیشور میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامناک کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش کے کئی علاقوں میں ابھی تک چھوٹے اور نئے نوٹوں کی کمی چل رہی ہے جو یہ قدم بھاچپا سرکار اور انڈیے سرکار جو کندر میں بیٹھی انہوں نے لیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں لوگ تنتر کے خلاف ہے اور ارساوی دھانک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندرکت گریب آدمی ہی آج پس رہا ہے اور لوگ اپنے پیسے کے لیے ہی موتاج ہو گئے ہیں لوگوں کو بہت دکت آ رہی ہے نوٹوں کو پرافت کرنے میں تو اس کے کارنوش کچھ قدم اٹھائیں جائیں آشر شرمہ نے کندر سرکار سے مانگ اٹھائی ہے کہ پردیش کے ایسے علاقوں میں جل سے جل نوٹ بھیجے جائیں تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو بیوری پورٹ کی چینل سماجی کارکرتہ دیشہ شرمہ نے پردل میدان میں ستی تیرنگے چھنڈے کے پاس رکھے گئے سامان کو لے کر اپتی چاہد کی ہے انہوں نے اس بارے میں پولیس کو شکایت دے کر کروائی کی مانگ اٹھائی ہے کسان بچاؤ ابھیان کے سنیوجک ایوم ساماجی کارکرتہ دیشہ شرمہ نے راستی دھوچ کے اپمان پر آروپ لگاتے ہوئے اس بارے میں پولیس کو لکھی طور پر ایک شکایت سامپی ہے اور کاروائی کرنے کی مانگ اٹھائی ہے مداردین کی منڈی کے ایتھیاسی پرڈل میدان میں ایک چھوڑ پر 105 فٹ اونچہ راستی دھوچ تھاپیت کیا گیا ہے ان دنوں پرڈل میدان کی مرمت کا کارے چلا ہوا ہے اور اس کارے کا کچھ سامان راستی دھوچ کے پاس رکھا گیا ہے ساتھ ہی یہاں پر کافی گندگی کا آلم بھی نظر آ رہا ہے ان سب باتوں کو لے کر لوگوں میں نیراشہ کا محول تیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگ اسے راستی دھوچ کا اپمان بتا رہے ہیں زومبار کو ساماجی کارکرتہ دیشہ شرمہ نے اس بارے میں صدر تھانہ میں لکھی طور پر ایک شکایت دی ہے اور پولیس بیبھاگ سے راستی دھوچ کا اپمان کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ اٹھائی ہے دیشہ شرمہ نے اپنا یہ مانگ پتر راچے پال کو بھی بیجا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے آدھار میں راستی دھوچ کے آدھار میں کھنن مشینوں کے دورہ بہت ہی گہری یا کھائی کھو دی گئی ہے اور ساتھ میں کودے کچھرکیاں لگاتا ڈھیر لگے ہیں کواڑ یہاں اس کے نیچے فینک دیا گیا ہے جو کی راستی دھوچ کی گریمہ اور اس کی مریادہ کے خلاف ہے اور راستی اپمان ہے تو ہم نے اس کے خلاف دا پریوینسن آف انسلٹو نیشنل آنر ایکٹو انیسو کتر کے تحت ہم نے تھانا صدر کو کمپلینٹ کیے ایس پی منڈی کو کمپلینٹ کیے راجی پال مہدے کو اس کی سکایت بھیجی ہے ہم نے اس کی جانت کی مانگ کی ہے بیروہ ریپورٹ کے چینل اپایوت کارلے پریسر میں پنجاب نیشنل بینک دورہ نوٹ بندی کے کان گرہکوں کی سبیدھا کیلئے مائیکرو ایٹی ایم کا شبھرم کیا گیا اترکت اپایوت ہاریکیش میڑا نے ریبن کارٹ کر مائیکرو ایٹی ایم کا شبھرم کیا بتا دیں کہ مائیکرو ایٹی ایم کی سبیدھا اپلپد ہو جانے سے اپایوت پریسر میں ست کارلے کے کرمچاریوں تتھا انہیں لوگوں کو نگدی کے لیندین میں آسانی ہوگی اترکت اپایوت ہاریکیش میڑا نے سو مبار کو اپایوت کارلے پریسر میں پنجاب نیشنل بینک دورہ نوٹ بندی کے کارن گرہکوں کی سبیدھا کیلئے مائیکرو ایٹی ایم کا شبھرم کیا اس سبسر پر انہوں نے کہا کہ مائیکرو ایٹی ایم کی سبیدھا اپلپد ہو جانے سے اپایوت پریسر میں ست کارلےوں کی کرمچاریوں تتھا انہیں لوگوں کو نگدی کے لیندین میں آسانی ہوگی انہیں کہا کہ لوگوں کی سبیدھا کیلئے بینکوں میں بھی وشیش پروند کیے گئے ہیں بینکوں میں انہیں کاؤنٹر لگا کر لیندین کی سبیدھا پردان کی جا رہی ہے وہی پنجاب نیشنل بینک منڈل منڈی کی منڈل پرمک آرتی مٹو نے بتایا کہ پنجاب نیشنل بینک منڈی منڈل کے تحت اکتالیس بینک مطر بیون سیوہ کشتروں میں مائکرو ایٹی ایم کے مادیم سے بینکنگ سیوائیں تی رہے ہیں انہیں کہا کہ گراکوں کی سبیدھا کیلئے پنجاب نیشنل بینک دورہ آج بینک مطروں کو نگدی لیندین کے لئے اپیوز کاررے پریسر میں تنات کیا گیا ہے پنجاب نیشنل بینک میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسٹمرز کو کم سے کم پریشانی ہو اور ان کی سہولیت کے لئے ہم نے آج یہاں مائکرو ایٹی ایم کے تھوڑ مائکرو ایٹی ایم کی طرح ہی چلتا ہے آپ کے آدھار لنکھ جو کارڈ ہوگا اس میں آپ کاش ویڈراؤ کر سکتے ہیں یہ اب ہم موبائل سویس ہے جیسے جتنے بھی ہمارے ایٹی ایمز وہ فکس ہوتے ہیں مائکرو ایٹی ایمز میں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہ کہیں بھی لے جائے جا سکتا ہے اور ہم نے آج یہاں سے اس کو لانچ کیا ہے کہ آج تو ڈی سوڑکس میں شروع کیا پورے ہمارے کلو اور منڈی ڈسٹرکٹ میں 42 ہمارے مائکرو ایٹی ایمز کی فسلٹی ہے تو دھیرے دھیرے ہم باقی جگہ بھی ان کو لے جائیں گے جس سے کہ جہاں بھی ہمارا کسٹمر ہو وہ بھر بیٹھے اپنے ایریا میں ہی کاش ویڈراؤ کر سکتا ہے اس کے لئے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہمارے بانک میں لیا ہے کہ یہ مائکرو ایٹی ایم کی فسلٹی روائیڈ کرنے ہیں اس سب سب پر جلا عبرینی بینک پروندک منڈی ٹی آر رانٹا بھی اپس دیت رہے کیمرا پرسن یوگل کے ساتھ بیرو ریپورٹ کے چینل منڈی فلحال کے چینل میں وقت تو چلا ہے ایک اور بریک کا آپ دیکھتے رہیے کے چینل برندہ جوالیس سونے وہ چاندی میں ایک وشوسنیہ ستھان یہاں آپ کو ملیں گے 23 کریٹ و خور مار کے شد کہنے برندہ جوالیس میں آپ سونے وہ چاندی کے اچھ گنوطہ کے آبوشن ایک سے پڑھ کر ایک ڈیزائن میں خرید سکتے ہیں وہ بھی اچھی ترینٹ میں ہمارے یہاں گرہکوں کا وشیش خیال رکھا جاتا ہے برندہ جوالیس شوڑوں میں آپ کو ملیں گے فینسی سیٹ، کانوں کے جھنکے بالیاں، انگوٹیاں، نگھ، چھوڑیاں اتیادی وہ بھی الگ ہی انداز میں ہمارے یہاں لیپ سی ٹیسٹڈ گرہوں سے جوڑی راشے کے نگھ بھی اپلکت ہے برندہ جوالیس میں آپ کو ویوہ شادی واتیہاروں پر بھی وشیش چھوڑ دی جاتی ہے تو دیر مت کیجے آج ہی پہنچے برندہ جوالیس، سونے وچانی میں ایک وشیش نیاستان سمپرک، دو بڑا گیارہ لال بھاون بیلڈنگ، سیری بازار منڈی ہیوہاچند پردیش سوچھوک کھولے واتا ورن میں سڑک سوویدھا کے ساتھ چیل چاوک کے پاس بھکاو ہے چھے کمروں کا سیٹ اچھوک وقتی سمپر کریں 9817677960 یا فیر 9817456016 نالگر کرانتی کلپ کی اور سے نالگر چکس سالے میں ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کی کمی کو لے کر شروع کی گئی ہرطہ چھتے دن میں پرویش کر گئی گرام پنچائد راڑیالہ کی پردھان اندو ویدے تھاکو نے بھی ہرطال کا سمرتن کیا ہرطال میں بیٹھے یوکوں کا خوشلکشیم پوچھا اور انہیں ہر سمبب سائتہ کا آسواشن دیا گرام پنچائد راڑیالہ کی پردھان اندو ویدے تھاکو نے کہا کہ نالگر چکس سالے کشتر کا ایک بڑا ماتر سرکاری اسپتال ہے جس پر کشتر کی ہزاروں لوگ نیر بھڑ کرتے ہیں لیکن اسپتال میں ڈاکٹر و انہ سٹاف کی کمی سے مریجوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سو بیٹھ کا اسپتال ہونے پر بھی یہاں اتنی سویدھائیں نہیں ہیں دیکھو یہ تو ہماری مولبوت سویدھائیں جس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ خودی سوچیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نالگر کے ساتھ ہی ہمیشہ انیائی کیوں کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو اپگریڈ کیا جاتا ہے لیکن نالگر ہسپیٹر کو ڈی گریڈ کیا گیا کسی ٹائم میں یہاں پہ اٹھارہ ڈاکٹرز تھے آج یہاں پہ چھے یا ساتھ ڈاکٹرز ہیں جس میں سے دو ڈینٹسٹ ہیں مجھے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہسپیٹر میں ڈاکٹرز نہیں ہیں تو ہسپیٹر میں آنے والا ٹائم تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ایک دو ڈاکٹرز اور نہیں رہے تو یہ اتنا وہ ہونے والا ہے کہ ہسپیٹر میں تالہ لگ جائے گا لیکن عام انسان جو ہے وہ ان سوویدھاؤں کے لیے کہاں جائے ایک چھوٹا سا ادھاران ہے امپس ایک کام کرنے والی لیڈی اس کی بیٹی کی انگلی ٹوٹ گئی اب یہاں پہ کوئی ڈاکٹر تھا نہیں تو اس کا جو ہے پرائیوٹ میں جا کے اٹھے ٹائم اس کا چھبیس ہزار لگ گیا آپ سوچئے کہ ایک برطن صاف کر کے جو کمائی کرتے ہیں کیا اس میں وہ اتنا بڑا خرچہ بہن کر سکتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے پی جی آئی ریفر کر دیا جاتا ہے کیا جو پی جی آئی ہسپیٹرل ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہے ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ ہماری جو سرکار ہے وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو سوچتے ہیں وہیں کرامتی کلپ کے بردھان نریندر کمار نے بتایا کہ ان کی سرکار سے مانگ ہے کہ جل سے جل نالاگڑ چکستالے میں چکستق وہ انے پیرامیڈیکل سٹاف اپلکت کروائے جائے تاکہ کشتر کے لوگوں کو پریشانیوں کو سامنا نہ کرنا پڑے نالاگڑ میں لمبے سمیں سے رکت پڑے ڈاکٹروں وہاں پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کو لے کر ہم لوگ ایس ڈیم آفیس کے باہر بھوکھر تار پر بیٹھے ہیں آج ہمارا چھٹا دن ہے اب تک سرکار کی طرف سے کوئی یہاں پہ انفرمیشن نہیں ہے کہ ڈاکٹر بھیج رہے ہیں کی نہیں اب میں آپ کو جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا نالاگڑ ہسپیٹل کے بارے میں جو نالاگڑ کا ہسپیٹل ہے یہ بی بی این کا مین ہسپیٹل ہے ہنڈرڈ بیڈڈ ہسپیٹل ہے اور اس ہسپیٹل میں کائنی کا ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے ہڈیوں کا ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے چائلڈ سپیسلیسٹ یہاں پہ ایک بھی نہیں ہے اور ایم آرائی یہاں پر نہیں ہوتی راتری میں ایسی جی کی فیسلیٹی یہاں پر نہیں ہے اور جو یہاں کا امرجنسی بورڈ ہے اس میں پریاب سوویدھائی نہیں ہے بتا دیں کی نالاگڑ اسپیتال پر دو ویدھان سوا کی جنتہ نیربھر ہے جس کارن یہاں پر ڈاکٹر نہ ہونے سے لوگوں کو کافی پریشانی چھلنی پڑ رہی ہے ڈاکٹروں کی کمی کے چلتے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماری کے لیے بھی چندگر پی جائی جانا پڑتا ہے جو کی آم آدمی کی پہنسے پرے ہے کے چینل کے لیے نالاگڑ سے نندلال تھاکر کی ریپورٹ ہماجل پردیش میں جلہ چمبہ دوسرا ایسا جلہ بن گیا ہے جو کھولے میں سوچ مکت بن چکا ہے یہ جانکاری جلہ پریوشنا ادھکاری ڈی آر ڈی اے سنچیب تھاکو نے چمبہ میں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے دی جلہ چمبہ ہماجل کا دوسرا جلہ بن چکا ہے جو کھولے میں سوچ مکت ہو چکا ہے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے جلہ پریوشنا ادھکاری ڈی آر ڈی اے سنچیب تھاکو نے بتایا کہ اس کے تحرے جلہ چمبہ میں 28 ستمبر سے 15 اکتوبر تک جاگلکتہ ابھیان چلائے گیا تھا جس میں سماج کے ہر ورگ جلہ پریوشنا شن سرکاری وگیر سرکاری سنگٹنوں مہیلا منلوں نویوبک منلوں پردھانوں اوپردھانوں ووار سدسیوں کے سیوگ سے اسے پورا کیا گیا اور اس ابھیان کو سفل بنائے گیا جلہ چمبہ میں سرکار دورہ گرامیڑ دکاس مہار کے مادن سے سوچھ بھاتمیشن گرامین کے انترگت سوچھتا ہیتو ستمبر ماہ کی 28 سارک سے لے کر کے پندرہ اکتوبر تک نکھے لکھ سے جو تھا چمبہ کو جو ہمیں وائیہ سوچ مکتی کلکشہ حاصل کرنے کا ایک سنکلپ لیا ہوا تھا اور اس کے انترگت ہم نے یہاں پہ جلہ پرشاشن کے مارک درشن سے تتھا جن سہب آگتہ سے اس کو بڑا جورو سوروں سے چلایا تتھا سماج کے ہر ورگ جس میں آنگرہ واری سکولوں پنچائت کے پرتینی دھیوں کرمچاریوں ادھیکاریوں مہلا منڈلوں یوک منڈلوں کی سہب آگتہ سے ہم نے اس کو بڑے بھیاپک ستر پر جو ہے گاؤں بھاؤں میں چلایا تتھا سوچھتا وشے کے اوپر ایک الگ سماج میں جھگائی جس میں کی الگ الگ سطر پر ہم نے الگ الگ کارکرم آئیو جت کیے تتھا اس کڑیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے پندرہ اکتوبر جو ہے ہم نے جلہ چمبہ کو پردیش کا منڈی کے اوپرانت دوسرا جلہ جو کی کھلے میں شوچھوٹ تھا اس کا جو ایک تمگا ہمارے جلہ کو حاصل ہوا ہے پرنکہ کی سبھی سنگٹنوں و لوگوں کے سیوگ سے چمبہ چلہ منڈی کے باد دوسرا چلہ بنا ہے جو کھلے میں سوچ مکت ہے کے چینل کے لیے چمبہ سے باوی سنگ کی ریپورٹ یہاں رکھتے ہیں ایک اور بریک کے لیے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چاری رہے گا آپ بنی رہیے کے چینل کے ساتھ موسیقی موسیقی گرامین وکاس مندری نے اپنے ہی کیونیٹ سیوگی پر سالہ نشانہ کہا صدر حلکی کی وکاس کارے میں بادہ اتبن کر رہے ہیں کیونیٹ سیوگی نوٹ بندی کے کارن پورپ سینک اور سینکوں کے پریجن پریشانی میں آدمی کی کنٹین میں نہیں لیے جارے ایک ہزار اور پانسو کے پرانے نوٹ منالی میں ٹریبل مارٹ میں جھوٹے تین سو پچتر ایجنٹ سانساز رامشو شرمانی کے ٹریبل مارٹ کارش بھرم اور نالا گڑ میں ڈاکٹر اور پیرا میڈکل سٹاف کی کمی کو لکر کی گئی حرطاز تیس نومبر کے بعد ہوگا آمین کنشن موسیقی